اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم ناظرین امید ہے آپ زرات خیر واقع سے ہوں گے کہ آپ اچھا ہوں گے دوستوں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی بیوی کو سری لفظے طلاق دیتے ہیں ایک طلاق یا دو طلاق تو شریعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک طلاق اور دو طلاق سری لفظے دے تو بغیر نکاح کے بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لوٹا سکتا ہے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح بیوی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت روجو کیا جائے تو کیسا کیا جائے اس کے کوئی الفاظ وغیرہ ہیں کیا الفاظ وغیرہ نہیں ہیں کیا کیا طریقے ہیں روجو وغیرہ کہلیں اور بہت سارے لوگ تو روجو کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو سری لفظ کے ساتھ ایک یا دو طلاق دے گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو پھر سے اپنی نکاح میں واپس کیسے لائے گا لیکن اس سے پہلے آپ ذرا سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ تشکتہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ پہ کھوٹ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بینٹ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ آنا سکتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے آلفاظ ہیں جس کے آدھا کرنے سے جو ہے اور بی بی کے سامنے بولنے سے جو ہے بی بی نکاح میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے لوٹ آتی ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا تو وہ اس انداز میں روجو کرے کہ وہ اپنی بی بی سے کہے کہ میں نے تجھے روجو کیا بی بی کے سامنے یہ الفاظ کہیں کہ میں نے تجھے روجو کیا اسی طرح سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھے نکاح میں لیا یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں نکاح میں دوبارہ واپس لیا یا اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی جوزیت میں واپس پھر سے لیا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جسے وہ آدھا کر کے اپنی بی بی کو اپنی نکاح میں دوبارہ واپس لے سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ دو عادل شخص کو جو ہے گواہ کے طور پر رکھ لے اور ان کے سامنے جو ہے اپنی بی بی سے یہ کہہ کہ میں نے تجھے اپنی نکاح میں دوبارہ واپس لیا تجھے رجوع کیا تجھے لوٹایا وغیرہ وغیرہ تو یہ بہتر ہے پہلی صورت اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر بی بی کے سامنے جو ہے اس نے رجت نہیں کی تو کسی سے وہ خبر بھیجوا سکتا ہے اور بھیجوا ہی دے تاکہ عدد گزرنے کے بعد جو ہے بی بی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے یعنی یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور جھگڑے میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں یا تلاخی کے میٹر کو لے کر کے بعد نہیں بن دی ہے تو کسی سے وہ خبر بھیجوا دے اپنی جو ہے بی بی کے پاس کہ میں نے اسے جو رجت کر لیا اپنی نکاح میں دوبارہ واپس لے لیا تاکہ وہ عدد گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرے تو یہ دونوں پہلی صورتیں ہوں گئی کہ بی بی کو خبر بھیجوا دے یا بی بی کے سامنے یہ یا کہہ دے تو نکاح میں واپس آ جائے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بی بی کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلقات والے کوئی فیل کوئی کام کر جائے یعنی آپس میں جو نیا بی بی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں تو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں جیسے بوسو کنار کرنا ہو گیا وطی وغیرہ کرنا تو اگر کوئی شک جو اپنی بی بی سے بوسو کنار کر دے جو ہے اس کے ساتھ وطی وغیرہ اگر کر لے تو اس سے بھی وہ جو ہے اس کی بی بی اس کے نکاح میں واپس لوٹ آئے گی مزید اور کوئی چیز کرنے کی زورت نہیں ہے یعنی اگر اپنی بی بی کے ساتھ جو ہے بوسو کنار کر لے یا وطی وغیرہ کر لے یا جو ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے فیل ہیں جو میاں بی بی جو آپس میں کرتے ہیں تو اس کام کو اگر کر لے گا تو بی بی جو ہے اس کے نکاح میں دوبارہ سے لوٹ آئے گی لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے بوسو کنار وغیرہ وطی وغیرہ تو یہ خلاف سنت مقروح ہے لیکن پھر بھی اس کی بی بی جو ہے اس کے نکاح میں لوٹ آئے گی شریعت اس چیز کو اگرچہ نہ پسند کرتی ہے لیکن جو ہے اس کی بی بی دوبارہ سے اس کے نکاح میں لوٹ آئے گی تو دوستو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بی بی کو ایک اور دو طلاق لفظ سری سے دے دے تو رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی بی بی اس کے سامنے وہ کہہ دے یا اپنی بی بی سے وہ خبر بھیجوا دے کہ میں نے تجھے رجوع کیا اپنی نکاح میں دوبارہ واپس لیا یا بوسو کنار وغیرہ وغیرہ کر دے گا تو اس کی بی بی اس کے نکاح میں پھر سے لوٹ آئے گی اب نئے سیرے سے نکاح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بہتر یہ ہے کہ جو یہ الفاظ رجوع وغیرہ کے لئے استعمال کرے گا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو عادل شخصوں کو رکھ لیں تو یہ بہتر ہے اور اس طرح کے کار کو علمہ نے پسند فرمایا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنی زیادہ سے زیادہ دوستے تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ